دوستوں سال 1995 میں آئے فلم دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے تو آپ سبھی نے دیکھی ہوگی جس میں ابھی نیتا شاروخ خان کاجول اور امرش پوری جیسے کئی دمدار کلاکار نظر آئے تھے جنہوں نے اس فلم میں اپنی دمدار ایکٹنگ اور اپنے ہر ایک انداز سے درشکوں کو دیوانہ بنا دیا تھا تو وہ اس فلم میں راجشوری یعنی کی چھٹکی کے کردار کو نبھانے والی ابھی نیتری نے بھی اپنے ہر ایک انداز سے درشکوں کو دیوانہ بنا دیا تھا جس کی وجہ سے درشک آج بھی چھٹکی کے کردار کو نبھانے والی بال اداکارہ کو بھلا نہیں پائے ہیں لیکن دوستوں اس فلم کو ریلیز ہوئے 26 سال ہو چکے اور فلم میں چھٹکی کے کردار کو نبھانے والی یہ ابھی نیتری آج کہاں ہے کیا کرتی اور کیسی دیکھتی ہیں آج کے ماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ابھی نیتری کے آج کے حالات سے ہی روبرو کروائیں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں اس ابھی نیتری سے پر اس سے پہلے آپ اپنی فیورٹ فلم دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے فلم میں چھٹکی کے کردار کو نبھانے والی ابھی نیتری کا ریل نیم پوجہ روپا ریل ہے جن کا جنم 21 نومبر 1980 کو مہاراشتر کے ممبئی میں ہوا تھا اور یہی سے انہوں نے اپنی پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کی ہے وہی اگر بات کریں ابھی نیتری پوجہ روپا ریل کے ایکٹنگ کریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات سال 1993 میں آئی فلم کنگ انکل سے کی تھی جس میں ان کے ابھی نے پردرشن کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جس کے بعد انہیں کئی اور فلم میں کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے اور دل سے جیسی کئی سوپر ہٹ فلمیں دے کر ترشکوں سے خوب تعریفیں بھی بٹوری جس کے چلتے آج بھی یہ کسی پہچان کی مہتاج نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں فلم میں چھٹکی کی کردار کو نبھانے والی ابھی نیتری 26 سالوں میں کافی زیادہ بدل چکی ہیں جی ہاں شاید آپ پہلی نظر میں انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے فلم میں ابھی نیتری پوجہ روپا ریل رنگ برنگے سوٹ سلوار پہنے تو کبھی سکول یونیفارم میں دو چھوٹی کیے ہوئے پر آنکھوں پر چشمہ لگائے سمپل میک اپ میں کافی زیادہ خوبصورت نظر آئی تھی تو وہیں آج یہ 42 سال کی ہو گئی اور پہلے سے تھوڑی موٹی نظر آتی ہیں اور ان کے چہرے پر بڑھتی عمر کی وجہ سے پہلے جیسا گلو بھی نہیں دکھائی دیتا ساتھ ان کے چہرے پر ریشز دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہیں اب یہ ویسٹن سے لے کر ٹرادیشنل ڈریسز کو کیری کرتی ہیں جس میں یہ کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں اس کے ساتھ بتا دیں کہ آج یہ کیا کر رہی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آخری بارے نے سال 2016 میں پہلا آدھی اکشر مووی میں دیکھا گیا تھا جس کے بعد صحیح ایکٹنگ کے دنیا سے دور اپنی نیجی زندگی میں وزی ہے اور بتا دیں کہ یہ آج بھی سنگل ہے اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنی لائف کو کافی اچھے سے انجوائے کر رہی ہیں تو دوستو آپ دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے ایسی ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں